ویٹ لوس کیا کافی کافی ڈائٹنگ کی میں نے بہت اور اس کے ساتھ پھر ورک آؤٹ کیا یوگا کیا بڑے بال تھے میرے میں کیچر ویچر لگا رہا تھا تو صبح جب میں گنجا ہو کے آیا اور جب کمال صاحب نے جو ہمارے میک اپ آرٹسٹ گیٹ اپ آرٹسٹ ہیں جو بہت سینئر ہیں تو انہوں نے جب گیٹ اپ کیا اور میں نے خود کو بھی جب شیشے میں دیکھا تو میں بھی حیران ہو گیا اسلام علیکم جی آج کا لاہور میں انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا پلے ساڑھے چودہ اگست کامیابی کے ساتھ الہمرا آرٹس کاؤنسل میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ ڈراما جو ہے وہ کراچی اور اسلام آباد میں دکھایا گیا وہاں پر کامیابیاں سمیٹنے کے بعد انور مقصود صاحب اور ان کی ٹیم نے لاہور کا رخ کیا ڈراما یہاں پر کامیابی سے نمائش پذیر ہے گاندی اور جنا کے کردار اس ڈرامے میں لیڈ کر رہے ہیں گاندی کا کردار بہت ہی مہارت کے ساتھ تنویر گل صاحب نے ادا کیا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کردار کو کرنے کے لیے ان کی کیا تیاری رہی کس طرح سے ان کی سیلیکشن ہوئی اسلام علیکم جی تنویر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساڑھے چودہ آگست ہے ڈراما سٹیج پلے یہ کراچی میں بھی دکھایا گیا اسلامباد میں بھی دکھایا گیا اور اب لاہور میں آپ لوگ پرفارم کر رہے ہیں تو جو رسپانس ہے وہ لاہور میں آپ کو کیسا مل رہا ہے جی بلکل بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے جیسے کراچی سے ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تو دھائی مہینے وہاں چلا سیم ویسا ہی رسپانس ہے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے یہاں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور ہاؤس فول ہوتا ہے تو تنویر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو گاندی کا کردار ہے ہم نے آپ کا سٹیج پلے دیکھا اور میں نے ٹو ٹائمز دیکھا ہے بہت ہی مہارت کے ساتھ آپ نے اس کو کیا تو اس کردار کو کرنے کے لیے آپ کو کتنی تیاری کرنے پڑی اور وہ تیاری کے مراحل کیا تھے دیکھیں جی کیریکٹرائزیشن کی اگر بات کریں تو میری ایج ابھی 31 31 سال کا تو اس میں ایج لے کے آنا تھا پھر میں جب میری سیلیکشن ہوئی ہے اس کیریکٹر کے لیے تو دعور محمود نے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیریکٹر کرنا ہے تو اس ٹائم پہ میں تھوڑا موٹا بھی ہوا تھا پیٹ ویٹ نکلاوا تھا کافی چیزیں تو کرتے کرتے پھر ویٹ لوس کیا کافی پھر ایج لے کے آنا تھا تو کافی چیزیں کافی سٹرگل کرنی پڑی اس کیریکٹر کو کتنا ویٹ تھا اور کتنا کرنا پڑا 75 کے جی تھا اور میں نے لوس کیا کوئی 14 کے جی تو 58 پہ لوگ کیا پھر میں نے اور جس کے ساتھ پھر میں کافی ڈائیٹنگ کی میں نے بہت اور اس کے ساتھ پھر ورک آؤٹ کیا یوگا کیا تو اب چھکر رہ کے کیریکٹر کچھ نکل آیا باقی پھر ڈائریکٹر ہیں ہمارے دعور محمود تو وہ کافی محنت کرواتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے پلے اچھا آپ کی سیلیکشن کس طرح سے ہوئی اس کردار کے لیے مجھے بلایا تھا کیونکہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کافی کٹ پرڈکشن کے دو پلے کر چکا ہوں میں کیوں نکالا کیا تھا میں نے 2018 میں پھر 19 میں ہوا تھا ناشنا جانے دعور بھائی نے بلایا کہ کیا ہو یار وہ پلے کر رہے ہیں ہم لوگ تو مجھے بیسیکلی انہوں نے بلایا تھا اس کے سندھی کے کریکٹر کے لیے جو کہ ساجل حسن صاحب کر رہے ہیں اچھا ساجل صاحب کا کریکٹر آپ جے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریکٹر کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو بس پھر دعور بھائی نے دیکھا گاندھی کروا کے دیکھتا ہوں میں اس سے تو پرومو شوٹ کرنا تھا مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ صبح گنجا ہو کے آنا ہے میں کہ پرومو شوٹ کرنا بھائی آپ نے اس کے لیے اپنے ملڈوائیں بڑے بال تھے میرے میں کیچر ویچر لگا رہا تھا اور وہ کافی تو میں نے کر لیتے تو پرومو کے لیے جب ساڑھے چودہ گست کا پہلا پرومو ہے جو جو ہم لوگ نے کراچی میں شوٹ کیا تھا تو جب میں گٹ اپ کیا اور چیزیں کی تو دعور نے کہا بس گاندھی آپ ہی کر رہے ہیں تو بس میں نے پھر محنج شروع کر دی کرنا سٹارٹ اچھا کیریکٹر آپ کو کوئی دیا جا رہا تھا بن آپ گاندھی گئے تو کس طرح سے دعور صاحب کو بے محسوس ہوا کہ یہ گاندھی جو ہے اس کیریکٹر کے لیے یہ فیڈ بیٹ سکتے ہیں دعور محمود ایسے ڈائریکٹر ہیں کہ آپ خود تو ان سے کچھ کہہ کہ نہیں منوا سکتے کچھ بھی وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ پرومو شوٹ کروانا ہے آپ نے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے تو آپ گیٹ اپ کریں گنجے ہو کے آجائیں تو صبح جب میں گنجا ہو کے آیا اور جب کمال صاحب نے جو ہمارے میک اپ آرٹس گیٹ آرٹس ہیں جو بہت سینئر ہیں تو انہوں نے جب گیٹ کیا اور میں نے خود کو بھی شیشے میں دیکھا تو میں بھی حیران ہو گیا کہ میں تو واقعی گاندی کی طرح لگ رہا ہوں اور پھر جب شوٹ ہوا ہے پرومو تو اس میں بھی کافی ریسپونس ملا گاندی ہی ہے کچھ ہائٹ بھی اسی طرح محسوس ہو رہی اور گیٹ اپ بھی آپ کا بڑا زبردست تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے گاندی کے کردار کو کتنا سٹڈی کیا یا ان کی ظاہر ہے آپ کی اپیرنس دیکھتے ساتھ ہی محسوس ہوتا گاندی ہیں تو ان کی ویڈیوز کچھ دیکھیں آپ نے ان کے بولنے کا سٹائل دیکھا گاندی بننے کیلئے کیا تیاری تھی جب مجھے دعور محمود نے کہا کہ آپ نے گاندی کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح بنائیں گے کیا ہے تو میں نے صرف اریجنل جو ویڈیوز تھیں مہنداز کرم چند گاندی کی جو یوٹیوب پہ پڑی مہین جو کچھ مل جاتی ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا میں نے کیسے چلتے تھے وہ ان کی باڈی لینگویج دیکھی جو سٹائل تھا بات کرنے کا اچھا اس میں یہ مشکل تھا کیونکہ سٹیج ہے ٹی وی جب ہم کرتے ہیں فلم کرتے تو اس میں یہ ہے کہ اتنا لاؤڈ نہیں ہونا پڑتا سٹیج پہ تو ہمیں لاؤڈ رہنا ہوتا ہے ایکسپریشن اور پروجیکشن اور پروجیکٹ کرنا ہوتے ڈائلوگ اور وہ ساری چیزیں تو اس میں جو میں نے اس کی جو ٹان بنائی گاندی کے لیے یہ بڑا مشکل تھا میرے لیے کیونکہ اس میں زیادہ ہیڈ وائس سے کھیلنا پڑا تھا تو سٹارٹنگ میں تو کافی مشکل تھا میرے لیے پھر کرتے کرتے اب یہ ہے کہ شکر ہے ڈیلیور ہو جاتی ہیں چیزیں کیونکہ ایک شو تو چلو ٹھیک ہم کر لیتے ہیں جس دو یا تین یا چار شو کرنے ہوتے ہیں اس دن پھر کافی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ ہیڈ وائس سے کھیلنا ہوتا ہے تو کافی پریشر آتا ہے لیکن شکر ہے خدا دیکھیں جب آپ ٹی وی پر کام کر رہے تو فلم کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ کٹ کر دیتے ہیں کئی پر آپ بھول گئے نروز ہو گئے یا کوئی ایسے چیز ہو گئے کٹ کر دیتے سٹیج ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پر آپ کو فورا ہی ریسپانس مل جاتا ہے آپ اچھا کر رہے ہیں تب برا کر ریسپانس مل ہے تو اس حوالے سے کیا کہ دیکھیں جی آم یہ ظاہر سی بات ہے تھی ٹر ہے اور لائیو ہے تو اس میں ریٹک کا کوئی سین ہی نہیں ہے تو کبھی ہوتا ہے ہو جاتی ہیں چیزیں ظاہر ہے تھی ٹر آرٹس بھی انسانی ہیں تو کر سکتے گلتی ہو جاتی ہیں چیزیں کچھ ڈائلوگ مس ہو جاتا ہے یا کوئی فمبل ہو جاتا چیزیں جاتی ہیں تو جب دعور ساب نوٹ دیتے ہیں تو بہت ٹائٹ کر دیتے ہیں تو پھر پر پریکٹس میں آ جاتے دوبارہ س یہ چیزیں ہیں تو یہ بتائیے گا کہ آپ سب کی جو رہیرسل ہیں وہ کتنا ٹائم آپ کو کرنی پڑی اس ڈرامے کے لئے جب کراچی میں بھی نہیں لگا تھا اسلام آباد میں بھی نہیں لگا تھا لاہور میں تو بہت بھاد میں آیا ہے تو کتنا رہیرسل آپ لوگوں کو کرنے پڑی دو سے ڈھائی مہین ہم لوگوں نے رہیرسل کی ہے مہا کراچی میں سٹارٹ وہیں سے چودہ اگرس کو پہلا شوہ تھا وہیں سے ہم پھر ہم تقریباً دھائی مہین لگے ہمیں تیار کرنے میں تو یہ ہے یہ بتائے گا کہ انور مقصود صاحب جو ہیں آپ کی جو فرسٹ پرفارمنس ہوئی رہیرسل بھی ہو گئی پہلا دن پہلا شو تھا نرویس تو آپ ہوں گے ٹھیک ہے پوری ٹیم نرویس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بتائے گا انور مقصود صاحب نے سامنے بیٹھ کے دیکھا تو ہو گا کیا رسپونس تھا ان کا خوش ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں پہلا دن پہلے شو کا بتائیں کے بعد میں انور مقصود صاحب کا جو رسپونس تھا بہت اچھا رسپونس تھا بارہ دن ہم کر رہے ہیں پروفارم تو ہر دن کیوں پہ جب ہم کھڑے ہوتے انٹری پہ تو وہی حالت ہوتی ہے گھبراہ ہر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جو پہلے دن تھا تو یہ چیزیں تو میرے ساتھ ہوتی ہیں جو نربوس ہونا ہوتا لیکن جب سٹیج پہ آتے ہیں تو پھر رہے بہت سارا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے سٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے تو آپ کے اندر یہ سارا جو کانفیڈنس ہے وہ کیسے آیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھیٹر کے ہی آرٹسٹ ہیں کیا یہ سچ ہے بلکل میں بھی جب سٹارٹنگ میں جب میں نے سٹارٹ کیا ہے تھیٹر نیپا سے میں نے سٹارٹ کیا تھا دو سترہ میں میرا پہلا تھیٹر تھا وہ نیپا میں اس کے بعد میں اٹھارہ میں ان کے پاس آیا کاپی کیا کیا پھر کرتے رہے ہم تو مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی تھا کیونکہ میں بچپن سے ہی سکول اور وہ اس میں کرتے باقی ٹیبلوز اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی تھے تو پروفیشنل پھر جب میں آیا ہوں تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بس دیوار ہے پتھر کی سامنے اور میں سٹیج پہ کھڑا ہوں اور جو کر رہے رہا ہوں بس وہ کھڑا ہے یہ بتائیں گا ہسٹری پلے کے دوران جو مجھے چیزیں چاہیئے تھی جو پارٹیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھی گاندی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھی یا قائد آزم سے جو ریلیٹڈ تھی ان کو میں نے سرچ کیا اور ان پر تھوڑا سا کام کیا باقی کوئی ہسٹری سے اتنا مجھے یہ ساڑھے چودہ اگست کے بعد آپ ہمیں ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں یا فلم نظر آ رہے ہیں نہیں کیا پلانز ہیں پائپ لائن میں کیا آپ کے پراجیکٹ ہیں ایسا میں سوچتا تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ اوپر والے کی مرضی ہے کہ ابھی میں نے کیا کرنا ہے کچھ چیزیں ہیں جو کریں گے اور ہاں جب کوئی اچھی آفر آئے گی فلم کی یا ڈرامے کی تو ضرور کریں گے یہ ہی کرنا ہے چلیں ٹھیک ہے تینک یو سو مچ